جو سب سے جو مجھے ایک حیران کن واقعہ ہے نا جس کو جتنا بھی ڈسکس کیا جائے گا وہ کم ہے اور جس پہ جتنا غور کیا جائے کیونکہ یہ ڈیویلیمنگ سٹوری ہے اور یہ ڈیویلیمنگ سٹوری جو ہے وہ ہے جو کہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے بڑی امپورٹن ڈیویلیپمنٹ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہندو جو کہ مائنورٹی ہیں وہاں پہ وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ڈاکہ کے اندر چھٹا کونگ کے اندر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں نا ہارے کرشنا ہارے کرشنا کے نام سے جو لگ رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بانگلہ دیش کے ہندو یوبا ایسے ہی کیا روڈ پر اتر گئے اور جیشری رام کا نعرہ لگانے لگے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یو این میں بات ایسے ہی پہنچ گئی کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عرب کے بیٹے ہوئے ہندو اب کچھ سوچ نہیں رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈونیشیا کے بیٹے ہندو اب کچھ سوچ نہیں رہے ہیں دوسرا جو معاملہ ہے وہ وہاں پہ خرابی ہو رہی ہے پیدا پاکستان کے اوپر جو اثرات آ رہے ہیں دیکھیں نا میں ہمیشہ کہتا ہوں بیٹر فلائف ایکٹ والی مثال دیتا ہوں کہ کہیں پر کوئی واقعہ پیش آتا ہے آج کی دنیا میں دوسری جگہ اس کا اثر ہوتا ہے اور اب ایک بار پھر سے آئینی بہران کا خدشہ پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس میں جو ایک دشمن ایلمنٹ ہے انڈیا اس کا کتنا بڑا رول ہے اب بات آتی ہے کہ ہمارے دیش میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں یہ شیلہ جیسے عویسی جو اپنے ہی شپت کو لیتے وقت فلسطین زندہ بات کا نعرہ لگا رہے تھے پر وہیں پر بانگلہ دیش کے ہندووں کے لیے تو حلق سے بولی نہیں نکل رہی ہے ہلو دوستو سوات آپ سبی کا ایپی گن چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بانگلہ دیش کے اندر ان پردرسن کاریوں جو کی پاکستانی سونچ سے بھرے پڑے ہیں ان کی اتیچار سے تنگہ کر کے آخری کار جو بانگلہ دیش کے ہندو تھے وہ اکٹھے ہوئے سو دوستو نے ہی بلکہ ہزاروں کی سنکھیاں میں جس کے بعد نہ صرف انہوں نے اپنی ایکتہ دکھائی بلکہ جہادیوں کا بیرود بھی کیا کیونکہ جو اتیچار پچھلے کچھ دنوں سے بانگلہ دیش کے اندر ہندو کمیونٹیز پر کی جاری تھی اس کی فوٹویز اور ویڈیو دنیا نے دیکھی جس پر انیٹیڈ نیسن کوئی بھی بولنا پڑا اور بھارتی میڈیا بھی اس کو تو اٹھائی رہی ہے لیکن اس ایک ساتھ ساتھ خود بھارت میں بھی یہ دیکھنے کے مل رہا ہے کہ جو کچھ لوگ چاہے وہ او بیسی ہوں یا راہلو گاندیو یا پھر اکھلے سی جادب جنہوں نے گاجہ کے اندر فلسطین کے اندر مسلمانوں کے لیے تو بہت ساری ٹویٹے کر دی کہ ان کے اوپر جلم ہو رہا ہے کئیوں نے تو بقاعدہ اس کے لیے بھارت کے اندر ہی پردرسن بھی کیا وہ بھی اس دیش کے لوگوں کے لیے جو دیش بھارت سے ہجاروں ملے دور ہے لیکن بھارت سے سٹے بانگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ کی ستہ جانے کے بعد جس طرح سے بانگلہ دیش کے اندر جو پروٹیسٹر تھے انہوں نے ہندیوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا جس پر تو بھارت میں بیٹھے اے لوگ باتیں ہیں دھرنا پردرسن کے دور کی بات ایک ٹویٹ تک نہیں کیا تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹس ویڈیو بڑی امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ ہے کہ بانگلہ دیش کے اندر جو ہندو جو کے مائنورٹی ہیں وہاں پہ وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ڈاکا کے اندر چھٹا گونگ کے اندر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں نا ہارے کرشنا ہارے کرشنا کے نام سے جو لگ رہے ہیں اور وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اور پروٹیکشن مانگ رہے ہیں اور وہ محمد یونس صاحب سے جو ڈاکٹر محمد یونس ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیکٹ کیا جائے اور یہ ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ مووو ہے کہ جب حسینہ باجد کو ہٹایا جا رہا تھا اور وہ ملک سے چلی گئی تو اس کے فوراں بعد ہی جو بہت سارے جو مندر تھے بہت سارے جو ہندوز تھے ان پہ جو ہے نا اٹیک ہوئے ٹیمپلز کے اوپر اور بہت ساری جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چلی جہاں پہ ہمیں دیکھا ایک طرف ایک کراؤڈ کھڑا ہوا تھا جو کہ مائنورٹیز کے پروٹیکشن پہ بات کر رہا تھا لیکن ایک کراؤڈ وہ تھا جو مائنورٹیز پہ حملے کر رہا تھا اور یہ آپ سمجھیں کہ جس دن سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں سینکروں حملے ہو چکے ہیں بہت ساری ڈسٹکٹس کے اندر یہ حملے ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں پہ یہ حملے ہوئے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں اور امریکہ کے اندر بھی جو ہے امریکی سیکٹری اپ سیٹ انٹری بلنکن کو بہت سارے جو وہاں پہ پولٹیشنز ہیں انہوں نے خط لکھے ہیں پٹیکللی جو انڈین امریکن میمبرز ہیں انہوں نے خط لکھے ہیں اور اسی طرح محمد یونس صاحب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان کی کہ وہ منورٹیز کو پروٹیکٹ کریں ہندوز کو پروٹیکٹ کریں تو یہ چیز جو ہے نا ابھی وہ بڑی تعداد میں ہندوز بہر نکلے ہیں تاکہ ہم اپنی سٹرنگٹ شو کریں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سو ستر میلین کی جو آبادی ہے اس میں سے آٹھ پرشنٹ دیکھ میکس لوگ ہیں کوئی تھوڑا لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور بڑی تعداد میں اب انڈیا کے لیے یہ بھی چیلنج ہے کہ یہ اگر آٹھ فیصد جو کہ ہندوز ہیں جو بنگلہ دیش میں ہیں کیا انڈیا ان کے لیے اپنا برڈر کھولے گا کہ نہیں کھولے گا یہ ایک قویسچن ہے اب بات آتی ہے کہ ہمارے دیش میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ووڈ بینگ کی راجنیتی کرنے کے لیے شیلہ جیسے عویسی جو اپنے شپت سماروں میں اپنے ہی شپت کو لیتے وقت فلسطین زندہ بات کا نعرہ لگا رہے تھے اور آج جب ان سے میڈیا پوچھتی ہے کہ آپ نے بانگلہ دیش پر ایک ٹوئٹ بھی نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا لینا دینا ہے بھئیہ آپ کا فلسطین سے کچھ لینا دینا ہے کیا تو ایسی ابھدر ٹپڑیاں جہاں پر آپ ہماس اور پلسطین کے بارے میں لوگتندر کے مندر میں بات کر رہے ہیں شپت سماروں میں زندہ بات کر رہے ہیں پر وہیں پر بانگلہ دیش کے احمدیا مسلمانوں کے لیے حلق سے بولی نہیں نکل رہی ہے اور بانگلہ دیش کے ہندوؤں کے لیے تو خیر نفرت ہی نکل رہی ہے حالان کشالہ یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اور اس کو ڈیپ ڈاؤن سمجھئے بانگلہ دیش میں کانون بھی تھا بانگلہ دیش میں نیائے پالکہ بھی تھا لیکن یہ جیسے ہی سو کال جہادی سٹوڈنٹ پروٹیسٹ لے کر کے نکلے آرمی پولیس آفیسرز روڈ پر کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے تھے اور سمجھدھان سمجھدھان تو خیر مسلمان کہیں کا بھی نہیں مانتا ہے اس کا مطلب ہے کہ شیخ حسینہ سے پروبلم نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ بانگلہ دیش کے سمجھدھان سے دکھت تھی بانگلہ دیش کے کانون سے دکھت تھی جو شیخ حسینہ ایمپلیمنٹ کر کے چل رہی تھی اور بانگلہ دیش میں جو جہادی کٹر جہادی تھے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بہت اچھے سے انہائنس کر کر کے جہادی ایکٹیوٹیز نہیں کرا رہے تھے The second thing is شیلا ابھی حالیاں میں میں نے ایک بنگولی شانل پر انٹرویو دیا تھا جو 12 ملین گیا ہے اور یہ دیکھنے والے سارے بانگلہ دیشی ہندوز تھے میں نے اس میں گوہار لگائی تھی بانگلہ دیشی ہندوز سے کہ آپ یونائٹ ہو جائیں آپ روڈ پر اتریں اور آپ اپنا سمجھدھانک حق مانگیں کہ جس بھی اسلامی دیش میں کچھ بھی مسلمان مسلمان آپس میں لڑتا ہے آپ آپ مندروں کو کیوں جلاتے ہیں آپ ہمیں زندہ کیوں جلاتے ہیں اور آج دیکھئے شیلا کہ نوجوان ہندو لڑکے یوہ جیشری رام کا نعرہ بانگلہ دیش کے روڈ پر لگا رہے ہیں ڈھاکہ کے روڈ پر لگا رہے ہیں بازار چوک میں لگا رہے ہیں اور بڑے بڑے بینر لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اب چپ نہیں رہیں گے میں آپ سے بہت سیریس بات کر گئی کروڑ تیس لاکھ بانگلہ دیشی ہندووں کے لیے بھارت کے پردان منتری موڈی جی کے نیترت میں ایک کمیٹی پیٹ گئی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ارب کے بیٹھے وہ ہندو اب کچھ سوچ نہیں رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈونیشیا کے بیٹھے ہندو اب کچھ سوچ نہیں رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بانگلہ دیش کے ہندو یوگا ایسے ہی کیا روڈ پر اتر گئے اور جیشری رام کا نعرہ لگانے لگے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یو این میں بات ایسے ہی پہنچ گئی کیا ہم پوری تیارے سے ہیں اور اس پوری دنیا میں بھارت میں رہنے والا مسلمان جب پاکستان لے سکتا ہے اور پاکستان بنوانے کے لیے بھارت بھارت کی بھومی کا ٹکڑا کرنے کے لیے مسلمان گدداری کر سکتا ہے تو ہم تو گدداری نہیں ہم تو اپنا حق مانگنے کے لیے ہندو بھائی بینوں کو بول رہے ہیں